آدمی نہیں اٹھا پا رہے ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں وہ ہاتھ نہ اٹھائیں پوری سندگی اپنا ہاتھ اٹھاؤ پاری فردہ کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑھنے گا اور آپ ہاتھ اٹھائیں گے میں پورے یقین کے ساتھ جان جائوں گا کچھ جگہ ہوتی ہیں خاموش رہنے کے لیے کچھ جگہ ہوتی ہیں بولنے کے لیے تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ بولنا بہت ضروری ہے حضرہ کی بولیے نعرے تکبیر نعرے رسالہ اشلقِ آنہ حضرہ تشریف حصفرہ اصلاحِ معاشرہ کانفرین حضرت اللہ مہتہو المصطفیٰ صاحب کی اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ حقہ پیغام زمانے کو سنا دو حقہ پیغام زمانے کو سنا دو جگہ دو جگہ دو ساری ملک کو جگہ دو جگہ دو جگہ دو ساری ملک کو جگہ دو بتا دو کفر کو اسلام کیا ہے بتا دو کفر کو اسلام کیا ہے رسول پاک کا پیغام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الامام امام الکلام کے دو تین شیر سبات کر لیں ہتا ہوتا 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 سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول اور لب پھول دہن پھول زتن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زتن پھول بدن پھول اور پیارا شیر سبات کر لیں سباتا ہوتا ہوتا ہے سبحانہ علیہ وسلم واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے دل کا پاسینا ارے مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دولن پھول مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دولن پھول اللہ حضرت نے سرکار کا اختیار بین کرتے ہو لکھا ہے دن کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا دن کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہلتا ارے تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئے مہن پھول ارے تم چاہو تو ہو جائے تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئے مہن پھول اور بقتے کا شیر بلہ دا کر لیں اتا ہوتا ہوتا ہے سوال ہے کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی اور زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زتن پھول بدن پھول مشاء اللہ مشاء اللہ بابا میرے ملت کے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب رشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام و علا خم سے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا وعدہو رسولوں کے رسالت کا اقرار کرنا نبیوں کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کے بعد میں دوسری بنیاد اللہ نے نماز پھول کی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں مشاء اللہ مشاء اللہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں بے شخص نماز دین کا ستون ہے کیا بات ہے سبحان اللہ دین کا ستون ہے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے بے شک بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں کو روک دیتی ہے آج ہمارا ماں خوال کیا ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن ہم سے برائیاں دور نہیں ہو رہی ہیں قرآن کر رہے ہیں تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے نماز کب روک دیتی ہے جب آپ رب کی بارگاہ میں اپنے نیک رادے سے جاؤ گے خالصاً لی وجہ اللہ رب کی عبادت کرو گے آپ کا دل صاف ہوگا تو یقیناً نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے بے شک بے شک بہ 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 اصلاة عماد الدین نماز دین کا ستونے نماز دین کا کھنبائے نماز دین کا پلر رہے آقا فرماتے ہیں من اقامہ فقد اقامہ دین میرے پیارے آقا فرماتے ہیں او میرے ملت کے نوجوانوں سنو آقا فرماتے ہیں من اقامہ فقد اقامہ دین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کر دیا آقا فرماتے ہیں ومن ترکا فقد حدمت دین میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا جس نے نماز کو تر کر دیا اس نے دین کے ستون کو بھا دیا دین کے کھنبے کو ڈھا دیا نماز کیسی افضلو مقدس عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم کو میراج کی رات عطا فرمائی کس نبی کو میراج جسمانی اور روحانی نہیں ہوئی میرے مصطفیٰ کو میراج جسمانی اور روحانی دونوں ہوئی اور بلانے والا رب ہے رب العالمین ہے جانے والے رحمت العالمین ہے اور رب نے جو مصطفیٰ تو تحفے میں دیا جو تحفے میں عطا کیا وہ پیاری اور افضل مقدس عبادت نماز ہے میرے آقا فرماتے ہیں اصلاح تمہیں راج المومنین اے میرے پیارے سنویوں جس نماز تے تم غافل ہو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں کی میراج ہے نماز مومنوں کی میراج ہے میرے میراج یہ ہے کہ مجھے رب کا دیدار نصیب ہوا اور میری امت کی میراج یہ ہے کہ میری امت کو نماز جیسی عبادت مل گئی نماز جیسی عبادت ملی یہ میری امت کی میراج ہے آقا فرماتے ہیں حدیثِ قصیٰ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الامام امام الکلام کے دو تین شیر سبات کر لیں سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول اور لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول اور پیارا شیر سماغ کر لیں سبحان اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ 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 ارے مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دولن پھول مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دولن پھول دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا 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 ارے تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئے مہن پھول ارے تم چاہو تو ہو جائے نعرِ رسالت مشلقِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت جشنِ غوصلِ برا اصلاحِ معاشرہ کانفرینج سبحان اللہ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئے مہن پھول اور بقتے کا شیر بلازہ کر لیں اتا ہوتا 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 ہے سبحان اللہ کیا بات رضا اس جمنستان قرم کی کیا بات رضا اس جمنستان قرم کی کیا بات رضا اس جمنستان قرم کی اور زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زتن پھول بدن پھول مشاء اللہ مشاء اللہ بابا میرے ملت کے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب رشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی کئے چیزوں پر اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا وعدہ رسولوں کے رسالت کا اقرار کرنا نبیوں کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کے بعد میں دوسری بنیاد اللہ نے نماز کی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں بے شخص نماز دین کا سطور ہے کیا بات ہے سبحان اللہ دین کا سطون ہے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے بے شک بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں کو روک دیتی ہے آج ہمارا ماں خوال کیا ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں روزے بھی رہے ہیں لیکن ہم سے برائیاں تو یقنا نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے انماز دین کا سطون ہے نماز دین کا دھمبا ہے نماز دین کا پلر ہے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں او میرے ملت کے نوجوانوں سنو آقا فرماتے ہیں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے سطول کو قائم کر دیا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے سطول کو قائم کیا آقا فرماتے ہیں ومن ترکا فقط حدمت دین میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا جس نے نماز کو تر کر دیا اس نے دین کے سطول کو بھا دیا دین کے کھمبے کو ڈھا دیا نماز کیسی افضلو مقدس عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم کو میراج کی رات عطا فرمائی کس نبی کو میراج جسمانی اور روحانی نہیں ہوئی میرے مصطفیٰ کو میراج جسمانی اور روحانی دونوں ہوئی اور بلانے والا رب ہے رب العالمین ہے جانے والے رحمت العالمین ہے اور رب نے جو مصطفیٰ دو تحفے میں دیا جو تحفے میں آتا کیا وہ پیاری اور افضل مقدس عبادت نماز ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے سنویوں جس نماز تے تم غافل ہو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں کی میراج ہے نماز مومنوں کی میراج ہے میرے میری میراج یہ ہے کہ مجھے رب کا دیدار نصیب ہوا اور میری امت کی میراج یہ ہے کہ میری امت کو نماز جیسی عبادت مل گئی نماز جیسی عبادت ملی یہ میری امت کی میراج ہے آقا فرماتے ہیں سلوک مارائی کمونی حدیثِ قصیٰ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اس طرح نماز پڑو اس طرح میری عبادت پڑو کہ گویا کہ تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا خیال نہ کر سکو ایسا تصور نہ کر سکو تو دل میں یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب قدیر دیکھ رہا ہے مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے اے میرے سنیوں اپنے نبی کی محبت کو بسا کر اپنے نبی کی الفت کو بسا کر کے دل میں ایسے نماز پڑھو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ نالا نہرن فی بابی اہا دیکھم یا گو تاسیلو فیہ کلہ یعو من خمسا اے ابو حریرہ سرکار حضرت ابو حریرہ سرواد آقا فرماتے ہیں اے لوگو تم یہ بتاؤ اے میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ شخص پنج وقتہ اس میں غسل کرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ اے لوگو بتاؤ کہ اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بدن پر ذرا سا بھی میل باقی نہیں رہ جائے گا تو آقا فرماتے ہیں ذالکہ مسل الصلاة الخمسی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہی مثال پنج وقتہ نماز کی ہے یمہ اللہ بگنن الخطا مشہ اللہ مشہ اللہ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اے سننے سنو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کی اسی طرح نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھی اور زہر کا وقت آگیا تو فجر اور زہر کے درمیان جو گناہ کیے ہیں رب قدیر ان کو معاف فرما دیتا ہے بندے نے زہر کی نماز پڑھی اور زہر کے بعد اثر کا وقت آیا اثر اور زہر کے درمیان جو بندے نے گناہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اثر کی نماز پڑھی مغرب کا وقت آگیا اور مغرب اور اثر کے درمیان جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اے میرے سننیوں مغرب کی نماز پڑھی عشاء کا وقت آگیا اور عشاء اور مغرب کے درمیان جو گناہ کیے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے اسے معاف فرما دیتا ہے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں حدیث نبوی سنو تمہارا ایمان تعدہ ہو جائے گا تمہارے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی نماز کی تڑپ پیدا ہو جائے گی حدیث نبوی سنائے سننا چاہتے ہیں آمدراز کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں انسلمان رضی اللہ تعالی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدائلہ صلاحات الصبح آقا فرماتے ہیں جس نے جو اس حال میں بیدار ہوا جس نے صبح کی نماز کا قصد کر لیا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی آقا فرماتے ہیں غداب رایت اللہ ایمان میرے پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے صبح کی نماز پڑھی جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ گویا کی ایمان کا جھنڈا لے کر کے بیدار ہوا جو اس حال میں بیدار ہوا کہ نماز فجر پڑھ لی تو آقا فرماتے ہیں غداب رایت اللہ ایمان تو ایمان کا جھنڈا لے کر کے بیدار ہوا اور آگے آقا فرماتے ہیں اور جو اس حال میں بیدار ہوا کہ بیدار ہوتے ہی مارکٹ کو چلا گیا بازار چلا گیا تو آقا فرماتے ہیں غداب رایت اللہ ایمان میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بیدار ہوا اس حال میں کہ وہ ابلیس اور شیطان کا جھنڈا لے کر کے بیدار ہوا جس نے صبح کی نماز جو صبح کی نماز کے لئے بیدار ہوا آقا فرماتے ہیں وہ ایمان کا جھنڈا لے کر کے بیدار ہوا اور جو بیدار ہوا اس حال میں بازار کو چلا گیا تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے شیطان کا جھنڈا لے کر کے بیدار ہوا میرے ملت کے نوجوانوں یہ نماز ایسی افضلو مقدس عبادت ہے جس سے یہود و نصارہ بھی ڈرہ کرتے تھے عیسائیوں کا کہنا ہے کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز کے برابر آ گیا تو اے یہودیوں اے نصارہ سننے تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا کیا باگ ہے کیا باگ ہے اور آج ہمارا سننی نوجوان اگر ایک دو ٹائم کی پڑھ بھی لیتا ہے تو فجر کی نماز میں تو بلکل نہیں اٹھے گا کوئی ایک ٹائم کی پڑھ رہا ہے کوئی دو ٹائم کی پڑھ رہا ہے کوئی تین ٹائم کی پڑھ رہا ہے تو کوئی پنج وقتہ پڑھ رہا ہے تو کوئی صرف آٹھ دن کی پڑھ رہا ہے تو کوئی پندرہ دن کی پڑھ رہا ہے تو کوئی صرف رمضان میں پڑھ رہا ہے تو کوئی صرف عیدر بکریت کی پڑھ رہا ہے اوہ میرے ملت کے نوجوانے سنو میرے پیارے آقا فرماتے کہ نماز مومن کی پہچان نہ ہے نماز مومن کی علامت ہے نماز کفر و شر اور ایمان کے درمیان خطہ امتیاز کچنے والی نماز ہے اوہ میرے ملت کے نوجوانے آقا کریم نے صلی اللہ و تسلیم نے ہم اور آپ کو ایسی عبرہ تو نصیحت فرمائی نماز کے بارے میں ایک مرتبہ جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار آج میں تیری دل کھول کر کے عبادت کرنا چاہتا ہو جبرک کے عبادت کرنا چاہتا ہو جبریل نے دو رکت نماز کی نیت باندھلی کھڑے ہو گئے رب کی عبادت کرنے لگے رب کی عبادت میں جبریل نے چالیس سال لگا دیئے دو رکت نماز کی تکمیل میں جب دو رکت نماز سے فارغ ہوئے آقا ایک حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے پروردگار آج میں نے تیری عبادت کر لیے حضرت جبریل کے یہ وہمیں گمان میں تھا کہ آج میں بہت بڑی عبادت بیان کر رہا ہوں عالمِ غیب سے آواز آئے جبریل تم نے دو رکت نماز پڑی اور دو رکت کی تکمیل میں چالیس سال گزار دیئے انکریم میرے محبوب کی امت آئے گی امت محمدی آئے گی جو صرف دو رکت نماز فجر پڑ لے گی تمہاری چالیس سالہ عبادت پہ بھاری پڑ جائے گی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مشلقِ عالی حضرہ فیضانِ عالی حضرہ مذہبِ اسلام اصلاحِ معاشرہ کون فرین واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھو نماز ہی ایسی عبادت ہے جسے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں کے پھندک بتائیے اپنی آنکھوں کا راحت و سکون چین و قرار بتایا ہے میرے پیارے آقا فرماتے ہیں قُرْ رَبْ عَيْنِ فِي الصَّلَاة مَشَاللَّ مَشَاللَّ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میری آنکھوں کا سکون ہے نماز میری آنکھوں کا قرار ہے کون وہ عمتی ہوگا جو اپنے آنکھوں کو رادی کرنا نہیں چاہے گا کون وہ عمتی ہوگا جو اپنے آنکھوں کی آنکھوں کو سکون نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اللہ اللہ کیا بات ہے وہ مصطفیٰ جو ہم اور آپ کی کم میں رات و رات رہا کرتے تھے جب آپ کی ولادت پہ سعادت ہوئی تو آپ پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کی صدا بلند کر رہے تھے اے میرے پڑھ وردگار اے میرے رب قدیر میری امت کی مغفرت فرما دے میری امت کی بخشش و نجات فرما دے ایک مرتبہ جیبریلہ اے ارد کیا یا رسول اللہ میں نے آدم کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے شیز کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے بھود کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے الیاس کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے کم و بیش ایک لاکھ چوپی ستار یا دو لاکھ چوپی ستار انبیاء اکران کی امتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے آقا فرماتے جبریل یہ بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے جبریل کی زبان خاموش ہے جبریل کوئی جواب نہیں دے رہے آقا نے فرمایا جبریل بتاؤ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے جبریل خاموش ہے ببارہ سرکار نے ارشاہ فرمایا آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاہ فرمایا اے جبریل بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے جبریل ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے میرے پیارے آقا اس قدر زارو قطار رونے لگے تہاڑے مار مار کر کے رو رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت او میرے ملت کے نوجوانوں مصطفیٰ اس قدر روئے کی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے زارو قطار رو رہے ہیں اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کے داری مبارک تر ہو گئی میرے ملت کے نوجوانوں آقای کریم علیہ السلام و تسلیم تمہارے غمبے جو ہے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور چنگلوں پہ آبا کر رو کر لیتے ہیں میرے مصطفیٰ جانے رحمت زارو قطار رو رہے ہیں چنگل کے اندر اس قدر رو رہے ہیں کہ آقای کریم کے تلاش میں جب صحابہ نکلے صحابہ نے جب دیکھا کہ آقای کریم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے صحابہ معلوم کیا کہ تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے کہ تم نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میرے ملت کے نوجوانوں چروہہ کہتا ہے کہ میں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا ہے میں نے کسی محمد کو نہیں دیکھا ہے ہاں البتہ اتنا ضرور دیکھا ہے کہ جو شخص جنگل کے درمیان موجود ہے جو شخص جنگل کے مابین موجود ہے اس قدر زارو قطار رو رہا ہے اس قدر دہاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے کہ دہاڑے مارنے کی وجہ سے اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے میری بکریوں نے کھانا پانی چھوڑ دیا ہے صحابہ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہوگا میرے مصطفیٰ ہوں گے میرے محبوب ہوں گے او میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو مصطفیٰ کس قدر تمہارے کم میں رو رہے ہیں جب صحابہ پہنچے جنگل کے درمیان تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ جنگل کے درمیان زمین پر سر رکھے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رب بھی حبلی امتی اے میرے پروردگار میری امت کی مخفرت فرما دے اے میرے پروردگار میری امت کی بقشی سے نجاد فرما دے رب کی رحمت جوش میں آئی عالمِ غیب سے آباظ آئی اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے تمہاری آدھی امت کی منہ مخفرت فرما دے کیا بات ہے واہاں باہاں سبحان اللہ اے میرے محبوب آپ سجدے سے سر اٹھائیے تمہاری آدھی امت کی بغفرت فرما دی ہے میری ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرو کہ تم کس چیز کو چھوڑ رہے ہو جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے تمہیں قبر اور حشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا میری ملت کے نوجوانوں میں ایک حدیث پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ میرے بعد سکنڈ مکرر خطیب اہل شن سنت حضرت اللہ مشاہ مولانا ایوب رضا مجدی صاحب رونقے سٹیج ہو چکے ہیں ایک حدیث سننے نماز کے تعلق سے جو حضرت علی سے روایت ہے ان علی رضی اللہ تعالی قال یا علی لا تؤخرہ السلام میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اے علی یا علی یو صلاة لا تؤخرہ السلام اے علی تین چیزوں میں دیری مت کرنا اے علی تین چیزوں میں دیری مت کرنا نمبر ایک پر آقا فرماتے ہیں السلام اے علی میرے آقا فرماتے ہیں نمبر ایک پر ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اب نماز میں دیری رہی کرنا کیا بات ہے اب نماز میں دیری رہی کرنا ہے وہ لوگ جو نماز کو تالمہ ٹول کر کے پڑھتے ہیں وقت پر نہیں پڑھتے ہیں قرآن فرماتا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ سَاہُمْ سَاہُمْ میرے آقا فرماتے ہیں دو دن پڑی رہے تین دن پڑی رہے اس کا لحاظ نہیں ہے لیکن ہاں فَلَا آ جائے ورنہ ناراض ہو جائے گا فَلَا آ جائے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا فَلَا رشتے دار دور رہتے ہیں وہ آ جائیں تب نماز جنازہ ہوگی لیکن میرے پیارے آقا فرماتے ہیں وَلْجَنَازَةُ اِذَا حَدَرَتْ کہ جب جنازہ تیار ہو تو اب نماز جنازہ میں دیری نہیں کرنی ہے نماز پڑھ لینی ہے اور بالخصوص لوگ نماز جنازہ پڑھنے کا احتمام بھی کرتے ہیں کہ جو فرض کفایہ ہے اس کا احتمام ہے لیکن جو فرض این ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے میرے ملت کے نوجوانوں نماز جنازہ اگر چند آدمیوں نے پڑھ لی ہے تو ساری پستی کے لوگ بریوز ذمہ ہو جائیں گے لیکن جب تک آپ اپنا فرض این ادا نہیں کرو گے تب تک کہ آپ کو چھٹارا نہیں ہے آپ کی بخشش و نجات نہیں ہے آپ تو اس کا جواب دینا ہوگا رب کی بارگاہ میں میرے ملت کے نوجوانوں آقا تیسری چیز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلْعَيِّمُوا اِذَا وَجَدْتَا لَهُ قُفُوَا میرے بیارے آقا فرماتے ہیں اور جب بیوہ کا کفو مل جائے بیوہ عورت کا کفو مل جائے تو اب اس کے نکاح میں دیری نہیں کرتی بیوہ کا جب کفو مل جائے رشتہ مل جائے تو اب اس کے نکاح میں دیری نہیں کرتی ہے میرے آقا نے کتنی اچھی بات فرمائی کہ اے علی تین چیزوں میں اب دیری نہیں کرتی ہے میرے ملت کے نوجوانوں آپ نماز کے پابند ہو جاؤ قبر ایک اندھیری کوتری ہے قبر کہتی ہے کہ اے آنے والے میرے اندر میں اندھیرے کا گھر ہوں میرے اندر کوئی اجالہ کوئی روشنی نہیں ہے اے آنے والے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں یہاں پر نہ بیٹا کام آئے گا نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹی کام آئے گی نہ ماں کام آئے گی ہر کوئی اللہ فرماتا یوم یا فر المرہو من نخیہی وپنی ہی اس دن کو یاد کرو جس دن بیٹا باپ سے بھاگے گا بیٹی ماں سے بھاگے گی کوئی کسی کا نہیں ہوگا اگر وہاں پر کام آئے گا تو آپ کا عمل صالح کام آئے گا یہ چند دن کی زندگی ہے اس کا آپ لحاظ کرو اس کی آپ قدر کرو وقت کو پہچانو وقت ایک تلوار ہے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اے میرے ملت کے نوجوانو وقت ایک تلوار ہے اگر تم اسے نہیں کٹوگے تو وہ تمہیں کٹ دے گا وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے تم کہتے ہو بیٹا جوان ہو گیا ہے تم کہتے ہو میں جوان ہو گیا ہو تم کہتے ہو بچی جوان ہو گئی ہے تم کہتے ہو کی بیٹی جوان ہو گئی ہے نہیں نہیں بیٹی جوان نہیں ہوئی ہے جو ہے بیٹا جوان نہیں ہوا ہے تمہا تم جوانی کو نہیں پہنچ گئے ہو بلکہ تمہارا قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے بلکہ تمہارا قدم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن تم کس قدر غافل ہو تم جس مقصد کے لئے پیدا کیے گئے تھے اس مقصد سے کتنا دور چلے گئے ہو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے تمہیں اے میرے بندوں تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھو یہ چند سالہ زندگی ہے ساٹھ سالہ پچاس سالہ ستر سالہ زندگی اس سے آگے کوئی نہیں جی رہا ہے اگر آئے ہو اس دنیا کے اندر تو اپنے رب کو راضی کر لو اگر رب راضی ہو گیا تو انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی یہ چند زندگی ہے شاعر کہتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تو یہ دین باقی رہے گا یہ اسلام باقی رہے گا قرآن باقی رہے گا رب قدیر باقی رہے گا یہ ساری دنیا فانی ہے آپ جس دنیا کے رنگینیوں میں مست ہو جس دنیا کی مسال ایک بکھی کے پر کے برابر نہیں ہے میرے ملت کے نوجوانوں اگر آئے ہو اس دنیا میں تو اپنے رب کو راضی کر لو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب وقت کی قلت دامنگیر ہے اس لئے میں اپنی تقریر کو یہی پر سمیٹ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں رب قدیر سے دعا ہے اس بے رب تو ضبط گفتگو میں جو غلطیہ خامیہ ہوئی ہوں پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توسل سے معاف فرمائے استغفراللہ رب من کل ذنب وعطبو علیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ